ہماری زبان بن کر ہمارے ساتھ شانم اشانک ہاں رہے گا ہم میں مشکور احمد اسپانی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئے اور اپنے باتوں کو اپنے باتے بھی شروع کریں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں بانی درزگاہ سر سید علی رحمہ کو خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں موجود ہیں اس ادارے کے اندر ہم سب ہیں بانی درزگاہ سر سید علی رحمہ کو میں خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں میں یہاں آپ سب کے بیچ تخریر نہیں کروں گا میں آپ کے بیچ اپنے جذباتوں کو بیان کروں گا کیونکہ یہاں جو مجموعہ ہے وہ پڑے لکھے لوگوں کا ہے باشعور لوگوں کا ہے تخریر کرنا مستحقی ہوگی میں یہاں اپنے جذباتوں کو رکھوں گا سر سید نے خواب دیکھا تھا اور سر سید کا یہ خواب تھا کہ علیگر مسلم یونیورسٹی کا ہر ایک تعلیب علم علم میں مہارت حاصل کرے اور جب وہ اس یونیورسٹی سے ڈگری لے کر نکلے تو اس کے اندر اتنی سرائیت ہو کہ وہ قوم کی کیا عدد کر سکے بہت زمانے تک سر سید علی رحمہ کا خواب پورا ہوا جو اب یہاں سے اٹھا وہ سارے جہاں پر برسا لیکن کچھ سالوں سے ہم نے اس یونیورسٹی کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس یونیورسٹی کے اندر نیوپیٹیزم کے نام پر فیوریٹیزم کے نام پر بھائی بھتی جاوات کے نام پر اس یونیورسٹی کو رشتداروں کی یونیورسٹی بنا دی گئی ہے شیئر شیئر علی کر مسلم یونیورسٹی کا ماضی بہت شاندار رہا ہے اس میں کوئی گریز نہیں میں پوری مصبوتی کے ساتھ اس بات کو آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ علی کر مسلم یونیورسٹی وہی یونیورسٹی ہے جہاں سے کئی ملک کے قائد پیدا ہوئے ہیں علی کر مسلم یونیورسٹی ہی وہ یونیورسٹی ہے جہاں سے انقلاب زندہ باد کا نعرہ بلند ہوا ہے اور میں آپ کو بتاؤں انقلاب زندہ باد کے نعرہ دینے والا کوئی اور نہیں وہ ایک علیگ ہے مشکور مشکور انقلاب زندہ باد کے نعرہ صرف ہندوستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر آج گونج رہا ہے وہ ایک علیگ کی دین ہے اس کیمپس کے اندر ٹیشنز کی جو پولیٹکس ہے وہ اس کیمپس کو لگتار نیچے لے کر جا رہی ہے ہر سار یونین کے انتخابات ہوتے ہیں اور ہمیں مایوسی ہاتھ لگتی ہیں ہر بار مایوسی ہاتھ لگتی ہے میرا خون کھولتا ہے اس بات کو دیکھ کر بینگ ایسٹوڈینٹ آف علیگر مسلم یونیورسیڈی جو ہو سکتا تھا میں نے کیا میں ان چیزوں کو یہاں پر رکھنا نہیں چاہوں گا وہ ایک تعریف ہو جائے گی آپ معلوم کیجئے ہم نے کیا کیا اس یونیورسیڈی کے لیے اس نیورسیڈی کے اندر ہم نے کیا 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 ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کچھ کام کرنے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو بینہ اس مضبوط پلیٹ فارم کے نہیں ہو سکتے اسی سلسلے میں میں آپ کے پاس آیا آپ کے ہوسٹلز میں آیا آپ کے کینڈیز پر آیا آپ کے رومز پر آیا آپ کے فیکنٹی میں آیا آپ کے ڈیبارٹمنٹ میں آیا اور آپ سے میں نے مشورہ کیا کہ کیا میں الیکشن لڑوں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورے میں خیر ہے میں نے آپ سے ایک سمپل لباس میں جا کر مشورہ کیا آپ کے کمروں تک پہنچا کینٹین شاکلٹی تک پہنچا اور آپ نے یہ کہا جی بلکل آپ الیکشن میں آئیں اور ہم سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مشکور میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج جتنی بھیڑ میں آئیں اور آپ لوگوں نے مجھے اپنی سمداری کا حساس دلایا اور میرے اوپر ایک شیروانی ڈالی اب شیروانی پہلی ہے تو کام ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ برامان مزکور مزکور سب کے زبا پہ ایک ضرور مزکور مزکور انشاءاللہ برامان ضرور کام ہوگا لیکن آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ اس کیمپس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ارثوڈوکس لوگوں کا کیمپس ہے یہاں سٹیڈیو ٹائپس ہے میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہی علی کر مسلم ینورسٹی ہے جہاں سے ومن اپورمنٹ کی بات ہوتی ہے یہ وہی ینورسٹی ہے جہاں پر 1925 میں ومن کے لیے الگ سے انتظامات کیے گئے پڑھائی لکھائی کے اور آج کے ریٹ میں وہ لوگ ومن اپورمنٹ کی بات کرتے ہیں جو ابھی سے تین سال پہلے اقتدار میں آئے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے شیئر شیئر غیر شادی شدہ لوگ ٹرپل طلاق کی بات کرتے ہیں دیکھئیشئے یہ اس ملک کے حالات ہیں پہلا ومن بیچ ایمیو میں بنایا گیا یہ تاریخ علیگر مسلم یونیورسٹی کی 1925 کی بات ہے ورکوں کو بلٹیے سب معلوم چل جائے گا 1903 کی بات ہے کہ یہ وہی علیگر مسلم یونیورسٹی ہے جہاں پر سہرہ نکوی کو کیابنیٹ میمبر بنائے جاتا ہے آپ ومن بارلن کی بات کرتے ہیں آپ پرپل طلاق کی بات کرتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے موسکر موسکر مسکر موسکر یہ ایسا ایسی چیزیں صرف علیگر مسلم یونیورسٹی کے ساتھ نہیں ہیں میں آپ کو بتاؤں جوالہ نیری یونیورسٹی دلی یونیورسٹی پنارہ سندو یونیورسٹی ہیدراباس سنٹر یونیورسٹی یہ جتنی بھی سنٹر یونیورسٹیز ہیں جیو بھی یونیورسٹی نیشنل ایمپورٹنس کی ہے ان کو تارگٹ کیا جا رہا ہے دو ہزار چودہ میں ہندوستان کے اندر ایک ایسے لوگ ایک ایسی سرکار اقتدار میں آتی ہے جو کیمپسز کو برداد کر دینا چاہتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ علیگر مسلم یونیورسٹی کو لگتار تارگٹ کیا جا رہا ہے لگتار تارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ وقت ہے کہ ہم سم مل کر اٹھ کھرے ہوں اور ایک ساتھ بلند آوازوں کے ساتھ ان کو جواب دیں جو ان کے مسائل ہیں وہ مسائل بناتے ہیں ٹریپل طلاق کا وومن انپارمنٹ کا ان کا ایک دل ہے جس کو آپ گورکشک دل کہتے ہیں آپ کا مطلب میڈیا والے گورکشک دل کہتے ہیں وہ ایک آتنگوادی دل ہے میں اس بات کیوں پڑھ زور طرح سے یہاں سے کہنا چاہتا ہوں الور کے اندر عمر خان کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں اس کے لیے علیگر مسلم یونیورسٹی میں ہم لوگ نے آواز اٹھائی یونیورسٹی ایک وہی جگہ ہے جہاں پر ساری آوازیں اٹھتی رہتی ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ جس طرح سے پہلے یونیورسٹی میں ایک ایک اکٹیوزم کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں آگے بھی لے کر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اب ایک بات پچھلے وائش شاہ صاحب کے حوالے سے کرنا چاہوں گا جنرل شاہ صاحب جنرل شاہ صاحب جب آئے دوہزار بھارہ میں تونہوں نے ایک ہمیں لولی پاپ دیا وہ لولی پاپ کا کیا نام تھا اس کا نام تھا علیگر مسلم یونیورسٹی کو نمبر ون بنانا ہے جنرل شاہ صاحب میں آپ کو بتا دوں علیگر مسلم یونیورسٹی پہلے سے نمبر ون تھی آج بھی نمبر ون ہے انشاءاللہ آگے بھی نمبر ون رہے گی لیکن ایک بات سوچنے کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں تبدیلیاں آئی ہیں اس پر سوچنا پڑے گا کہ آخر وہ تبدیلی کیوں آئی ہے آپ بھی سوچئے ہم سب مل کے سوچیں گے انشاءاللہ حالات بدلیں گے اللہ اس قوم کی حالات جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ پہل نہیں کرتی ہم نے آج پہل کر دیا ہے انشاءاللہ حالات بدلیں گے اب بات کچھ یونیورسٹیٹی کے ایشو کی علیگر مسلم یونیورسٹیٹی کے اندر جب سے یہ نئے وائس چانسلر آئے ہیں میں کھل کے کہتا ہوں کہ یہ وائس چانسلر سنگی ہے اس نے سب سہیہ ڈے پر سب سہیہ ڈے پر اس نے دھوکہ دیا اسٹوڈنٹس کو انہوں نے بتایا نہیں کہ آخر کے اس کے روپ میں کون آ رہے ہیں یہاں اور ایسے لوگ اس کیمپس میں انٹری دی گئی جو ناہل لوگ ہیں جو اس یونیورسٹی کو بدرام کرنا چاہتے ہیں برباد کر دینا چاہتے ہیں اس یونیورسٹی پر تلوڑا دینا چاہتے ہیں وائس چانسلر صاحب کان کھول کر اس آواز کو سن لو یہ نہیں چلے گا کیمپس میں یونین اب آنے والی ہے جس طرح سے جس طرح سے یونین کے لیے ہم نے لڑائی لڑی ہے آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ اس یونیورسٹی کے اندر جب ہم لوگ نے ڈیموکریٹک میں پروٹیسٹ کیا تو ہمیں شوکوز بھیجا گیا ہمیں درام آ گیا شوکوز بھیج کر پروکٹر صاحب چاہتے تھے کہ کیمپس کے اندر ہنگام آخرہ کر دیا جائے لیکن ہم لوگوں نے کیمپس کے اندر ہنگام آخرہ نہیں کیا ہم نے وائس چانسلر ایک کمیٹی روم میں انگام آخرہ کیا وہاں آپ کے آواز کو بلند کی جب انہوں نے شوکوز دیا میں نے کہہ دیا وائس چانسلر صاحب سے شوکوز نکال کے کہ پروکٹر صاحب نے محبت کا پیغام دے بھیجا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ سر تالیب علم ہوں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا محبت کے پیغام کا جواب دینے کے لیے میں نے وہیں شوکوز نکالا شوکوز بھارا اور پروکٹر صاحب کے مو پر مار دیا اور میں نے کہہ دیا جذباتوں پہ کابو رکھیں میں نے کہہ دیا پروکٹر صاحب تھے کہ یہی ہے اس کا جواب اور یہ ادھنا جواب ہے اگلی بار بھیجو قرارہ جواب ملے گا میں نے کہہ دیا یا تو الیکشن یا سسپنشن کر تو جو کرنا ہے کاموش ہو گئے اور آج تک بات نہیں کی ہم سے آج تک بات نہیں کی نہ کرے بات شرم لگتی ہے انہیں انہیں یہ لگتا ہے اس کیمپس کے اندر ایک ایسا سٹوڈنٹ کھرا ہو گیا ہے جو سارے سٹوڈنٹ کے آواز تو پلند کرنے کے لیے تیار ہے اسی لئے وہ مجھ سے ڈرتے ہیں اور میری مضبوطی یہ ہے کہ آپ سب لوگ اتنی بڑی بھیر جو میرے سامنے کھڑی ہے آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں اور آپ سب متعید ہیں میرے ساتھ ساتھ رہیے انشاءاللہ بدرہ لیا جائے گا انشاءاللہ اب ذرا سی بات کرتے ہیں کچھ ایشو پہ اس کیمپس کے اندر پی ایس ڈی کا انٹرنس ہوتا ہے اس کی سیلیکشن لیسٹ آتی ہے سیلیکشن لیسٹ کے اندر نمبر نہیں دکھایا جاتا سیلیکشن لیسٹ کے اندر رینگ نہیں بتائی جاتی سیلیکشن لیسٹ میں کوئی بھی ویٹنگ لیسٹ نہیں آتی ہے ساتھ میں میں نے کہا وائس چانسلر صاحب سے کہ شاکول جانیہ صاحب یہ ٹرانسپرینسی پہ بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آگر کس وجہ سے آپ نے رینگ نہیں دیا نمبر نہیں دیا ویٹنگ لیسٹ ساری نہیں کی میں نے بات کی اپنے پی ایزی کے سپرنٹ بھائیوں سے میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے اور آپ اپنے حق کو مانگیں آج بھی وہ لوگ رینگ سٹار آفیس پر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں ان کا سوال ہے ٹرانسپرینسی پہ ان کا سوال ہے ویٹنگ لیسٹ جاری کی جائے مارکس بتایا جائے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ ایک ساتھ کرے ہیں اور انشاءاللہ اگر مسئلہ پہلے حل ہو گیا بات چیز چل رہی ہے مسئلہ پہلے حل ہو گیا تو اچھی بات ہے اور حل نہیں ہوتا ہے تو ایک یارت تاریخ کے بعد ویٹنگ لیسٹ اور پورے مارکس بتایا جائیں گے تاکہ سارے سٹوڈنٹ کو مانم چل سکے کیا کہ اس کی ون رینگ آئی ہے تو اس کے مارکس کتنے ہیں اور وہ سریکھ نہیں ہوا ہے تو اس کے مارکس کتنے ہیں تاکہ وہ اگرے سال کے لیے تیاری کر پائے یہ انتظام یہ چاہتا ہے کہ یہاں کے سٹوڈنٹس کہیں نہ کہیں سے اکیڈمیک میں لوس پڑھیں ان کو نمبر بھی نہ بتایا جائے کہ صاحب آپ کے پچاس نمبر آئے ہیں اور پچھ پن پر سلیکچر ہوا آپ ساٹھ کی تیاری کیجئے یہ چاہتے نہیں ہے اس کیمپس کو پروگریسی بنانا فی ہائک کا بہت بڑا ایشو ہے ہر سال فیس بہا دی جاتی ہے ہر سال کنٹینیشن چارجز بہا دیے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں UGC فنڈ تیرپل کروڑ ساٹھ لاک بیس ہزار چھے سو پیسٹ روپے یہ یونیورسٹی کی فائننسیل اسٹیٹمنٹ ہے یہ یونیورسٹی کی فائننسیل اسٹیٹمنٹ آپ سوچ لیے کہ تیرپل کروڑ میں کیا ہوگا اس کیمپس کا یہ UGC سے فنڈ نہیں مانگتے انہیں ڈنڈ لگتا ہے کہ سرکار ہم سے سوال کرے گی اے تم دردے کیا ہو الیگرموسٹی گارے ایک تالی بیل تمہارے ساتھ کھرا ہے پھر جو طرح سے فنڈ مانگو اس کیمپس میں نئے کورزز لاؤ نئے ہسٹل بنواؤ دیانیس فیسلیٹیس کو ایمپروف کرو یہ بیسک نیسیٹیز ہے کسی بھی کیمپس کی اے پریسیڈنٹ پریسیڈنٹ ماشکور ماشکور پریسیڈنٹ پریسیڈنٹ ماشکور ماشکور کسی بڑی پروبلم ہے لوٹمنٹ کی ایسن ہال کے اندر آئی جی ہال کے اندر بیگن سلطان جہاں کے اندر بیبی فاطمہ کے اندر ہماری بہنیں کومپیکٹ روم میں ایک روم کے اندر پاس پاس بہنے رہ رہی ہیں کیا ان کو یہ حق نہیں کہ وہ حسطہ جلدی بنے اور ان کو ماشک کیا جائے بات ہوگی تو کلز کے حقوب کی بھی بات ہوگی ہماری بہنوں کے حقوب کی بھی بات ہوگی انشاءاللہ افتدار میں آتا ہی اس کام کو جل سے جل کمپلیٹ کر رہا جائے گا تاکہ جل سے جل ہماری بہنیں اس فوسل میں شفٹ ہو پائیں میں آپ کو بتاؤں بی وارک کا مسئلہ آیا بی وارک کے مسئلے میں ہم لوگ سب لوگ تھے لیکن ابھی ایک لولی پاپ دیا گیا ہے بی وارک کے مسئلے میں کہ چار سال کا بی وارک کر دیا گیا ام وارک کورس آئے گا ابھی تک یو جی سی کی طرف سے کوئی ریپلائی نہیں آیا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جب انشاءاللہ اگر جیت کی آیا یا اگر اللہ کی مسئلہت ہوئی ہار گیا تب بھی میرے ساتھ کھرے ہو کیونکہ بی وارک کے بھائی ہمارے وہ ایم بیئے مرشید آباد کشنگل سے چھوڑ کر آئے ہیں اپنے بی وارک کا فور سیر کمپلیٹ کرنے کے لیے تو ان کے ساتھ کھرے رہیے گا میری یہ گزارش آپ سے ایم یو کے سینٹرز کی بلحالی کی بات کیجئے کشنگنز کا سینٹر اگر آپ کشنگنز کے سینٹر کی ویسٹائٹ پہ جائیں گے یا علیکر مسلم یونیورسیٹی کے ویسٹائٹ پہ جائیں گے اور وہاں سینٹرز کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کشنگنز کا جو سینٹر ہے اس پہ فوٹو بھی کشنگنز سینٹر کی نہیں لگی ہوئی ہے وہ فوٹو سینٹی ہال کی لگی ہوئی ہے اب سوچ لیجے کیا حالت ہے اس سینٹر کی بڑھیں مشکل سے اس سینٹر کو تیار کروایا گیا وہ سینٹر بند ہونے کے کھگار پر ہے ہم نے یہ سوچا تھا 2010 میں یہ سینٹر بنایا ہے کل کوئی ایک یونیورسیٹی بنے گی یہاں پر بہت ساری کورسز ہوں گے وہاں پر ہمارے قوم کے اکثریت لوگ ہیں 68% لوگ ہیں ہمارے قوم کے ان کو کچھ فائدہ ملے گا لیکن افسوس کی بات ہے وہ سینٹر بند ہونے کے کھگار پر ہے پر سو جب مولان آسرار حق صاحب ایم بی کشنگن جب یہاں آئے ہم نے ملکہ ان سے بات چیت کی ہم نے کہا یہ سینٹر کی بدھاری کا کیا ریزن ہے آپ بتائیے ان سے ڈیٹیل میں ڈسکیشن ہوا انہوں نے بتایا کہ کیمپس کے کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر کشنگن سینٹر صحیح سے چلے اتنا ہی نہیں مرشد آباد کے اندر سینٹر کا جو حال ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہماری پیشان علیکن مسلم یونیورسیٹی سے ہے چاہے وہ من کمپس ہو چاہے وہ سینٹر ہو یونیورسیٹی میں علاقہ یاد ریجنلیزم نہیں ہے بہت تھوڑا لیکن اس سالات میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہونا ہے اگر ساتھ رہیں گے متحد رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی جس طرح سے آج کا ایک واقعہ میں میں آپ کے بیش بتاؤں گا ابھی ابھی مجھے معلوم چلا ڈائس پیانے سے پہلے کہ نومنیشن کی فائنلیز جا چکی ہے کل مجھے یہ معلوم چلا تھا کہ پانچ لوگوں نے نومنیشن کیا اور پانچ لوگوں میں سے دو لوگ نومنیشن مابس دے چکے اور تین کینڈیٹس بچے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ تین کینڈیٹس بچے ہیں اس کے علاوہ تو کینڈیٹس کا کیا ہوا آپ معلوم کیجئے گا میں نے معلوم کیا ابھی پانچ منٹ کے اندر جب میں نے معلوم کیا مجھے معلوم چلا کہ کسی لگے نے جس نے نومنیشن کیا پر پریسیدنٹ شپ کے لیے اس کے گھر پر کچھ لوگ رائیفل لے کے پہنچے اور اس کا نومنیشن مابس کرا دیا تو آپ سمجھ لیے پہچانیے وہ کون گنڈے جو اس کے کیمپس میں آ چکے ہیں اور اس کیمپس کو برواد کرنا چاہتے ہیں اس کیمپس کو ریا کے رکھ دینا چاہتے ہیں آپ ان کے خلاف کرے ہوئیے میری یہ اپیر ہے آپ لوگوں سے ہم ہم لوگ یہ اپیر کرتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف آئیے چونکہ یہ غلط چیز ہے یہ دیموکریٹیک رائٹ ہے الیکشن لڑنے کا حق کسی کو ہے اگر کسی کے گھر پہ کسی کے ہال میں کسی کے ہوسٹر کے اندر اس طرح سے رائفل اور بندگ لے کے جائیں گے لوگ اور اس کا نومنیشن واپس کرائیں گے تو اس کیمپس کے حارات صحیح نہیں رہنے والے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کیمپس کے حارات خراب ہو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کیمپس کے حارات اچھے رہے شازگار رہے تاکہ یہاں پہ پڑھائی لکھائی کا محل رہے وائس چانسلرز آپ نے ایک ایسے وقت میں اس ایلیکشن کو رکھا ہے جس ٹائم میں ایگزامنیشن کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے ایک گیارہ تاریخ پولنگ ڈیٹ ہے نوہ تاریخ فائنل سپیچ ہے اٹھارہ تاریخ سے سیمسٹر ایگزام ہے میں آپ کو بتا دوں جان بوچ کر ان چیزوں کو کیا گیا ہے تاکہ پولنگ پرسنٹیج کم ہو جائے میں یہاں سے آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھئے اور اٹھ کرے ہوئیے اور پولنگ کے لئے سرور آئیے گا تاکہ اس وائس چانسللر کو بتا دیا جائے اس ناہائل وائس چانسللر کو آپ بتا دیجے کہ چاہے آپ ایلیکشن ایگزام کے دن بھی کرواؤ پولنگ ہم سرور کریں گے مسکر 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 انس اینوری سیڈی کا وائس چانسلر اور ایڈنسیشن اس بات کو چاہتا ہے کہ اس بار پولنگ پرسنٹیج کم ہو جائے پہتیس چالیس یا پچاس پرسنٹ ہو جائے اگلے بار جب یونین کی ڈیمانڈ ہو تو اس کو دکھایا جائے کہ یہ دیکھئے پچھلے بار چالیس پرسنٹ لوگوں نے ووڈ کیا میجریٹی جو سٹوڈنس کی ہے وہ الیکشن نہیں چاہتی ہے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس بات کو سمجھئے اور ووڈ دینے ضرور آئیے گا آپ کو اپنا قائد چھننا ہے آپ اپنے قائد کو دیکھئے کہ آپ کا قائد کیسا ہونا چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے قائد کو چھنے اسے اچھے سے دیکھیں اسے پرک ہیں اس کے کریکٹر کو دیکھیں اس کے کردار کو دیکھیں اس کے کردینشل کو دیکھیں اس کا پاس ریکارڈ دیکھیں اور اس کا پری الیکشن ریکارڈ ضرور دیکھئے گا ہر بار یہی کرتی ہوتی ہے ہر بار یہی کرتی ہوتی ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں وہ آپ لوگ کو اگاہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بیچ ایسا candidate لائے جاتا ہے جو ہمارے بیچ سے نہیں ہوتا کہنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی student ہی ہوتا ہے لیکن وہ کبھی student cause کے لیے گھرہ نہیں ہوتا کبھی کسی social issue کے لیے گھرہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک ماس لگایا جاتا ہے اس کو اس کے کمرے سے اٹھایا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک ماس لگایا جاتا ہے سو لوگ دو سو تین سو پانس سو خوب انگامہ کاٹتے ہیں انہیں election جدا دیا جاتا ہے تو اس بات کو سمجھئے جو لوگ آپ کے بیچ پہلے سے نہیں ہیں وہ آ کے بھی آپ کے بیچ نہیں ہوں گے تو اس بات کو سمجھئے اور بڑی سوچ سمجھ کے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اپنے قائد کو چھوڑیے گا ہم کو ایسے ہی متحد رہنا ہوگا ہم کو نیوپرٹیزم کی بوتوں کو توڑنا ہوگا تو متوں کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا ہر چیز کو پیچھے ہڑا کر دلوں کو چھوڑنا ہوگا تبھی یہ صورت بدلے گی تبھی یہ حال بدلے گا تبھی یہ تاریک بدلے گی بھاраш ٹرened پرسیڈر پھ decision یہ صورت بدل نئی صرف انگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں صرف انگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں ساری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے ساری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں ہو کہیں نہ کہیں یہ آگ تو چلنی چاہیے آخر میں میں مشہور احمد عثمانی آپ سب سے آپ سب کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف لیتا ہوں کہ گیارہ دسمبر کے بعد نتیزہ 11 دسمبر کے بعد نتیزہ چاہے جو بھی ہو جو اللہ کو منظور ہو وہ ہوگا انشاءاللہ اس یونیورسٹی میں لندو کمیٹی کے نام پر طلبہ برادری کے حقوقوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ان کے حقوقوں کی پامالی ہو رہی ہے لندو کمیٹی کے گائیڈ لائنز کو وائل ایڈ کیا جاتا ہے شیکل جامیہ صاحب ان سب کا جباب میں آپ سے 11 دسمبر کے بعد پی آئی ایل کے پرو سپریم کورٹ میں لوں گا آج میں اپنوں کے بیچ بیٹھا ہوں آج میں اپنوں کے بیچ بیٹھا ہوں آپ کا بھی نمبر آئے گا بس اس بات پہ بس اس بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا اس شیر کے ساتھ تھوڑی تبدیلی کی ہے اس میں ان کے قدل پہ ہم بھی چپ تھے ان کے قدل پہ ہم بھی چپ تھے میرا نمبر اب آیا میرے قدل پہ آپ بھی چپ ہے اگلا نمبر آپ کا ہے بہت کبھر دیں بہت 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 شکریہ اپ لوگ کتنی تعداد میں آئیں حوصلہ افضائی کی یہ جو ذمہ داری آپ نے میرے اوپر ڈالی ہے انشاءاللہ پر امید رہی ہیں ان ذمہ داریوں کے ساتھ میں آپ کے سارے ایشوز کے ساتھ کھرا را ہوں گا اس یونیورسٹی کو بچانے کی جدنی بھی کوشش ہوگی ہم سب مل کر ساتھ کریں گے ساتھ آئیے انشاءاللہ بدلاؤ ضرور آئے گا بہت بشکریہ مشکور ہے ملکانی مشکور مشکور طلبہ کے ہے دل کا نور مشکور مشکور طلبہ کے ہے دل کا نور مشکور مشکور پرسیدن مشکور